اسلام علیکم میں یوٹو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے چکن مومز بنانے جا رہی ہوں آئیں چل کے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پیالی میدہ لیا اسے میں گوند لیتی ہوں اس میں میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اسے میں سخت گوند لوں گی روٹی کا اٹھا ہوتا ہے نا اسے تھوڑا سا یہ ہارڈ گلے گا اس کو ہم نے تھوڑا سا ہارڈ گوننا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں تھوڑا سا صرف ہارڈ گون دیں گے یہ ہماری ڈو تیار ہے اب اسے ہم ریسٹ دے دیں گے دس سے پندرہ منٹ کی جب تک ہم اپنا چکن بنا یہ میرے پاس چکن کا کیم ہے یہ میں نے اس کا بریسٹ لے لیا تھا ہاف اس کا میں نے کر لیا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک میرے پاس پیاز تھی اسے میں نے چوپ کٹنگ کر لیا ہے یہ میرے پاس بندگو بھی ہے یہ میرے پاس شملہ ہری مرچی ہے نمک ہے ہس بے زائی کا دادر مرچ ہے ہلدی اور چارڈ مسالہ یہ سب کچھ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجیٹیبل ڈال سکتے ہیں اپنی پسند سے مجھے اس میں صرف بندگو بھی ہی پسند ہے اس لئے میں وہ ہی ڈال لیا ہوں اگر آپ کو شملہ مرچ پسند ہے آپ وہ ڈال لیں اگر آپ کو بھٹا پسند ہے آپ اس میں وہ ڈال لیں اگر آپ کو مٹک پسند ہے وہ ڈال لیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بڑی مزے دار کشبو آ رہی ہے مسالوں کی اور کشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے بہت مزے دار بننے والے ہیں ہماری چکن مامز اس کی فیلنگ تیار ہے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں ہماری ڈال کو اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہ ہمارا آٹا ٹھہر گیا تھا اب میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا اور اب میں اسے بڑھا لوں گی ہم ڈرائے فلار بھی ہم ڈرائے فلار بھی ڈرائے فلار بھی اسے ہم سارے بیٹ کے رکھ لیں گے اس کے اندر ہم نے ایک سپون چکن ڈالا ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہ ہمارے چکن مومز کی شیفز ہیں آپ کو جو اتھی لگے آپ وہ بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑے بڑے بنایا ہیں آپ چاہیے تو چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اس کی ہم نے پلیٹس بنا نہیں ہے باکس والی موسیقی 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 یہ ہمارے چکن مومز ہیں میں نے سب کو علیہ دا شیف دیا آپ کو چونسی شیف پسند ہو آپ وہ بنا سکتے ہیں اب میرے پاس میرے پاس ایک چھوٹی پتیلی تھی جن کے پاس سٹیمر نہیں ہے یہ ان کے لئے میرے پاس ایک چھوٹی پتیلی تھی اس کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک چھنی رکھ دیا ہے اس کے اوپر اب میں یہ چکن مومز جو ان سے ہیں وہ میں رکھ دوں گی اور اسے پھر ہم ڈھک دیں گے یہ میں نے سارے اپنے چکن مومز رکھ دیں یہ ہمارے چکن مومز جو ان سے ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کو 15 سے 20 منٹ لگے ہیں باپ میں ہونے کے لئے یہ ہمارے بہت اچھے سے گھل گئے ہیں اور یہ بہت زیادہ گرم ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ بنائیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح کے بنائیں اور آپ کو جون سے شیئر پسند ہے آپ اسی شیئر کے بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اوکے اللہ حافظ موسیقی